چھوٹے تھے نا جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں حرام لیکن اللہ نے گل فرین کا قرآن میں خاص ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گل فرین کا رواج بڑھے گا اس لئے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گل فرین کی نفی بھی کیے فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی گل فرین ہوتی تھی چھپی ہوئی کیونکہ بہت بڑی بغیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گل فرین ہے لوگ مارتے تھے عرب کے مشرقین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے بولتے تو بہت پلید اور غلیز انسان ہے گل فرین رکھی ہوئی ہے لہذا کسی کی گل فرین ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا اس لئے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے آج آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں اس کا مطلب اتنے بغیرت بن گئے اتنے بغیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا آج کا نوجوان ان سے بھی دو قدم آگے نکل گیا وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے دنیا کو پتہ نہ چلے لیکن آج کیا ہے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گل فرین ہے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو قرآن کہہ رہا ہے تمتہو اڑالو مزے آنا تم نے کدھر ہے میری طرف ہے اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے جہنم میں جانا ہے تم نے